السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوشاندید میرے پیارے بزرگوں بھائیوں بہنوں امید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے میرے نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ ہر وبا اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے ناظرین آج جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ شادی کے حوالے سے اور نوکری کے حوالے سے یہ دو چیزوں کا عمل ہے آپ کو جو میں طریقہ بتاؤ گا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اسی طرح عمل کرنا ہے اگر کسی میرے بھائی بیٹے کی نوکری نہیں لگتی تو آپ یہ وظیفہ کر لیں اور اگر کسی میری بہن بیٹی کی شادی نہیں ہوتی اس کی عمر گزر رہی ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کا وقت گزر رہا ہے اور وہ بہت زیادہ ذہنی ٹینشن میں مختلہ ہو گئی ہے تو میری بہن آپ پریشان نہ ہو میری بیٹی اللہ تعالی آپ کی شادی بھی کرا دے گا اور جو میرا بھائی بیروزگار ہے اس کو اللہ تعالی نوکری بھی دے دے گا اگر کوئی بیٹی ہے یا بہن ہے اس کی عمر گزر رہی ہیں تو سب سے پہلے تو رشدہ دار محلے والے اس کو تانہ دیتے ہیں گھر آ کے کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی ان کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اس چیز کے اور اس چیز سے جب لڑکی کے اوپر یہ اثرات پڑتے ہیں تو وہ ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتی ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے بعد چھوٹی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے بڑی بہن کا نہیں آ رہا تو ماں باپ چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ جب تک میری بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی محلے والے یا رشدار کیا کہیں گے اگر میں چھوٹی بیٹی کی شادی کر دوں گا تو دیکھیں اللہ تعالی کی طرف سے رشتے آتے ہیں آپ یہ مت سوچیں کہ میری بڑی بیٹی کی شادی پہلے ہوگی تو میں چھوٹی کی کروں گا جو بھی رشتہ آئے اچھا آئے آپ کر دیں کیونکہ رشتے دیکھیں اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں اگر آپ انکار کرتے ہیں زیادہ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ناراس ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے تو اگر آپ کو اچھا رشتہ ملے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لئے اچھا رشتہ آ رہا ہے تو آپ منع مت کریں کیونکہ یہ بھی رحمت ہے رشتے آنا بھی ایک رحمت ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں تو اگر چھوٹی بیٹی کی شادی پہلے ہو جائے تو آپ کر دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی بیٹی کی بھی اللہ تعالی کر دے گا لوگوں کے تانوں کی وجہ سے یا باتوں کی وجہ سے اپنی چھوٹی بیٹی کا بھی گھر خراب مت کریں کیونکہ دیکھیں لڑکی زاد ہوتی ہے ان کو دوسرے گھروں میں جانا پڑتا ہے اگر ان کا وقت گزر جائے گا عمر گزر جائے گی تو یہ صحیح چیز نہیں ہے رشتے داروں میں سب سے زیادہ ان کے لئے پریشانی کا باعث بنتی ہے یہ چیز جب عمر لڑکی گزرنا شروع ہو جاتی ہے سب سے زیادہ ہی محلے والے یا پھر رشتے دار تانے دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اچھے رشتے دار بھی ہوتے ہیں بہت سی جگہوں میں نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر لڑکیوں کو تانے ملتے ہیں جس سے وہ ذہنی ٹینشن میں اور چرچڑا پان ہو جاتے ہیں ان کے اندر تو ناظرین ایک تو عمل رشتے کے لئے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور دوسرا نوکری کے حوالے سے اگر میرے کسی بھائی بہن کی بیٹی کی نوکری نہیں لگری اور کافی وقت گزر گیا ہے کہ میرے بھائی کی یا میری بہن کی نوکری نہیں لگری جس کی وجہ سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بھی عمل میں آپ کو آگے بتاؤ گا ناظرین عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے روحانی وضائف ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے وضائف اور دعائیں آپ کو مل سکیں آئیے ناظرین عمل کی طرف چلتے ہیں نوٹ کر لیجے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ عمل آپ کو سمجھ میں آ جائے آپ نے نماز زہر کے بعد پانچ زلحج کو چلتے پھرتے وضو بے وضو اگر شادی کا مسئلہ ہے نوکری کا مسئلہ ہے بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے دونوں چیزوں کے لیے پڑھیں اگر آپ کی کسی میری بیٹی کی نوکری کا مسئلہ ہے میرے بھائی کی نوکری کا مسئلہ یا شادی کا مسئلہ ہے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے آپ نے کیا پڑھنا ہے نماز زہر کے بعد آپ نے سٹارڈ کرنا ہے پانچ زلحج کو یا باسیتو یا رزاکو یا لطیفو یا اللہو یا باسیتو یا رزاکو یہ چلتے پھرتے نماز زہر کے بعد آپ نے لا تعداد بار نماز مغرب سے پہلے تک پڑھنا ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ کو میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں نماز زہر کے بعد آپ نے یہ پڑھنا سٹارڈ کرنا ہے یا لطیفو یا اللہو یا باسیتو یا رزاکو آپ نے یہ عمل نماز زہر کے بعد اسٹارڈ کرنا ہے اور نماز مغرب کی آزان سے پہلے ختم کر دینا ہے کیونکہ پھر چھے زلحچ لگ جائے گی ٹھیک ہے ناظرین آپ نے یہ مغرب کی آزان سے پہلے پندرہ منٹ پہلے ختم کر دینا ہے اور لا تعداد بار پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا رشمہ دیکھئے گا غیب سے آپ کی نوکری بھی لگ جائے گی اور میری بہن بیٹی جو پریشان ہیں گھر میں ٹینشنوں میں رہتی ہیں ان کی شادی بہت ہی اچھی جگہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیونکہ یہ دس دن ایک زلحچ سے لے کے دس زلحچ بہت اہم دن ہے اس میں آپ کی کوئی دعا رت نہیں ہوگی بس میری بہن بیٹیوں میرے بھائیوں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر آپ کی انشاءاللہ نوکری اور رشتے کا ہو جائے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری بھی اوصلہ وضائی ہو روحانی وضائف ٹیچر کے وضائف اور دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو شیئر کریں اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ عجر ملے روحانی وضائف ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ نگمان